ایک ضروری بات جو درشتہ جمعہ بھی بیان میں رسکی رہی ہے وہ رسکی جاتی ہے ہر سال محظم کے مہینے سے چاند کا مہینہ محظم جب آتا ہے تو اسلامی حساب سے سائل سال کا آمان بیانتا ہے نیا سال شروع ہو جاتا ہوں سہلے چاند کے مہینوں کے حساب سے ہی لوگ اپنے دوشوارے سے یار کر دے تھے کہ سال بھر پورا ہو گیا اب دیکھنا ہے ہمیں کتنا نفع ہوا کتنا ہفتان ہوا اب انگلیزی محینوں کے حساب سے شروع کر دیا لیکن بہر ہاتھ ہم مسلمان ہیں اصل اطلاعی محینوں کے حساب سے سوچنا چاہیے اور ہمیں اصل بہتیت مسلمان ہونے کے آخرت کے حساب سے سوچنا چاہیے آخرت کے دیوار سے ہمیں سوچنا چاہیے اور سال پھر میں ہم نے آخرت کے دیوار سے کیا کمایا کیا جوایا اس کو ہمیں حساب و کتاب کرنا چاہیے سالر لوگ کے ہوتے ہیں عام طور پر وہ سال کے شروع میں ایک اندازہ تخمینہ لگاتے ہیں اپنی اپنی حیثیت کے دیوار سے کہ ہمیں اس سال کتنا نفع ہونا چاہیے اگر اتنا نفع یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو سوچ ہوتے ہیں اگر اس میں کمی آتی ہے تو کہتے ہیں کتاب جسلی کمی آئی اتنا ہمیں نقصان ہوئے ایک ساجل نے شروع اس سال میں اس سال لگایا اندازہ کیا کتاب میری جو حیثیت نے مانی اور میرا جو کاروبار ہے اسے زباد سے مجھے مثلاً ایک کروڑ کا منافع اس سال ہونا چاہیے اور نفع ہوا پچھت سر لاکھ کا تو سال کے آخر میں کہتا ہے کتاب مجھے پچیس لاکھ کا نقصان ہوا ناشکرہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے پچھت سر لاکھ کا فائدہ ہوا ولی کہتا ہے پچیس لاکھ کا نقصان ہوا کیونکہ میرا اپنا اندازہ یہ تھا کہ مجھے ایک کروڑ کا نفع ہونا چاہیے تو اس میں کمی آئی پچیس لاکھ کی تو اتنا نقصان ہے حضرت مفتی شفیطہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک سال جن کئی سالوں سے آ رہے تھے اور ہر سال آگے کہتے کہ جی مجھے اتنا نقصان ہوا اتنا نقصان ہوا سے بڑے تاجل تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مطلب فرمایا کہ بھئی تمہارا تو قبارہ ہو جانا چاہیے تھا ہر سال تم مجھے کئی سالوں سے دے رہو اتنا نقصان ہوا میں تو دیکھ رہا ہوں تمہاری تجارت سے بڑے ترمتی ہو رہی وہ نے کہا حضرت آگ ہماری کاجروں کی اندازہ نہیں سمجھے حضرت میں ہمارا معاملہ جو ہے کاروباری لوگ ہیں تو ہمارا جو ہے اس سال کے لئے لگتا ہے کہ سال کے لئے لگوں میں ہمیں امزادہ مقرد کر رہے تھے کہ اتنا نفع ہونا چاہیے جب اتنا نفع نہیں ہوتا اس میں جتنی کمی ہوتی ہے تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایسا نقصان ہوئے بہرحال بڑی عجیب بات ہے دنیا کے اعتبار سے دنیاوی کاروبار کے اعتبار سے دنیاوی تجارت کے اعتبار سے تو سب حساب و کتاب لگائیں گوشوارے تیار کریں اور جس مقصد کے لئے ہم دنیا میں بھیجے گئے یعنی آخرت کی تیاری کے لئے اس کو بالکل نہیں بھول گئے عجیب بات اللہ سواللہ اللہ میاں ایسا آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت بڑھی ان میں اسی چیز کی آدھیانی فرمائیں اسی چیز کی طرف متنبے فرمائیں کیا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایدھاللہین آمون رسول اللہ اے ہمارے ایمان والے بندوں اور بندیوں دیکھو ہم سے ڈرو سقوہ اسی آدھا ہے ہم سے ڈر کر ہماری ناثرمانی اسے اپنے آپ کو بچھا ہے اب عجیب بے حصی کا عالم ساری ہو گیا اور پوری مسلمان قوم پر گئے وحیثیت مجموعی اللہ ما شاء اللہ چند افراد ہوں گے ورنہ اللہ ہم آپ فرمائے ہم سب پر ایک بے حصی کا عالم ساری ہو گی مجھے حضرت داکٹر عبدالعین صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت یاد آتا ہے بلکہ ایک بیان جو داکٹر صاحب نے بہت حصیٰ مام سے فرمایا تھا اور وہ چھپر بھی ہے اس کے شروع کا کچھ حصہ بھی آجا آپ کو سنانا ہے یہ سب سے بڑی مطرناس بات امتِ مسلمہ کے لیے یعنی ایک آدمی نہائیت مطرناس جسم کی امراض مبتلا ہو اور اس کو اپنی امراض کا احساس نہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نہ کسی کے متنبع کرنے سے متنبع ہوتا ہے نہ خود جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور نہ کسی کے کہنے سے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کی ہضائیات پر عملی نہیں کرنا چاہتا ہے یا کہنے سننے سے چلا جاتا ہے مسجد میں آ گیا بیان سن لیا یا کسی مدرگ سے پیت ہو گیا اب جناب یا دولیر میں کچھ وقت لگا گیا اب جو ہے جو دوا بتائی جا رہی جو پرحید بتائی جا رہا اس پر عملی کرتا ہے کہ صاحب دوا تو کڑوی ہے بے وقوق تو یہ تو سوچ کہ تیری مرگ کسی خطرناک ہے اور کڑوی دوا پیئے بغیر چارہ کار نہیں فاسد ماجزہ اندر پیدا ہو گیا کھوڑے نکلنے خونسیاں نکلنی شروع ہو گئیں تو ایک ایک کھوڑے ایک ایک خونسی پہ مرہم رکھتا رہے گا تو کچھ ہی کرتا رہے گا اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ تُو اپنے فاسد ماجزے کو جو کون کے اندر پیدا ہو گیا ہے کڑوی دواوں کو پی کر اس کو جائے گا مثال کی دور پر یہ بات زدہ بھی عقل ہوگی تو وہ سمجھے گا اور صحت کو مقصود بنائے گا اور داکٹر کو عقل بن سمجھے گا نفس نہیں چاہے گا جی نہیں چاہے گا طبیعت آمادہ نہیں ہوگی سب ترین کڑوی دوا کے پینے پر بگر پیے گا یا میٹھی میٹھی چیزیں بہت سی مرغوب چیزیں ان سے پرہیز بتا دیا داکٹر نے حکیم نے پرہیز بتا دیا اب کہے ساکھ مشھے تو پرہیز ہوگا نہیں پرہیز نہیں کرے گا یا دوا نہیں استعمال کرے گا داکٹر کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا اللہ معاف فرمائے یعنی آج کو نوعیت ہو گئی امت مسلمہ کی کہ نہایت قطرنات قسم کی امراض میں خدا کی قسم حب نلا ہے اور اپنی امراض جہتا ہے جس مانی امراض میں کوئی مریض مسلمان مبتلا ہوتا ہے تو ان کو پھر سکر ہوتی ہے لیکن روحانی اور قلبی امراض میں اکثریت مبتلا اکثریت مبتلا اللہ ماشاءاللہ کوئی کوئی ہوں گے ورنہ اکثریت مبتلا ہے اور امراض کا احساس ہے بلکہ اس سے زیادہ قطرناک بات کیا ہوگی کہ مطلحین کو اپنا دشمن سمجھ لیا جائے جو نصیت کرے اور جو کہے کہ بھائی تمہاری یہ تمہیں ابھی اصطیال نہیں ہو رہا یہ مرض بڑھتے بڑھتے بہت آگے ہو جائے گی اور پھر لا علاج مرض ہو جائے گی سب داکتر جواب دے دیں گے تم اس کی ابھی سے فکر کرو بعد میں یہ مرض جان لیوہ ثابت ہو جائے گی نہایت تم مولد قسم کی مرض ہے تم ابھی سے فکر کرو جاؤ ڈاکتر کے پاس علاج کرو یا ڈاکتر ہی کہے خود کہ میاں اپنا علاج کرو اب فکر کرو یہ دوا ہے یہ پرید ہے کہ جاؤ میاں جاؤ تم مجھے سمجھانے آئے تم کیسے میرے ہندرد بن گئے تم کیسے میرے خواہ بن گئے تم تو میرے دشمن ہو آج مولویوں کو دشمن کر جائے گا اصلاح کرنے والے وعیدین کو تبلیغ والے بیچارے گش کرنے جاتے ہیں یہ دروازی بند کر لیں اس چاہتے ہیں ہمارے گھر پہ دستہ کی نہ دی جاتے ہیں ہمارے گھر تو کوئی آئے نہیں اور باز وقت گھر میں اببہ جان تشریف فرما ہوتے ہیں اور بیٹے سے کہلہ دیتے ہیں کہہ دو گھر میں اببہ نہیں تو وہ باز وقت بچہ بھی بڑا بچیار ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ دروازے پہ آئے کہ کہتا ہے کہ اببہ کہہ رہے ہیں کہ اببہ گھر پہ نہیں میرے دوستو ہنسنے کی بات نہیں رونے کی بات اور بڑی خطرناف اسم کی بات ہے ہم سب کو اس کی فکر کرنے ہیں سب کو اس کی فکر کرنے ہیں اور سب کو اس کے لئے جددو جہود کرنے ہیں اور کوشش کرنے ہیں بدنے کے سن بلاب آ جائے خوش ہوگی ہم سے باقائدت حوال ہو بتاؤ تم نے ہمارے دین کے لئے کسی فکر کی کسی کوشش کی کسی محلت کی ہمارے کسی بندوں کو سئی راستہ بنایا سئی راستے میں لگایا تم نے اپنے رشتاروں کی بھی فکر کی ارے اپنے گھر والوں کی فکر کی ہم نے تو کہا تھا قرآن پاک میں اے ایمان والوں اپنے آپ کو بھی دوزق کی آج پہ بچاؤ اپنے گھر والوں کو بھی دوزق کی آج پہ بچاؤ جس کا ہی دن انسان اور پتھر بننے والے اور تمہیں تمہارے سامنے تمہارے بچے نماز نہیں پڑھتے سات برس کی عمر میں تمہیں نماز پڑھوانی چاہیی تھی کیا حدیث نہیں سنی تمہیں ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاد نہیں سنے تھا سات برس کی عمر کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا عادی بناو اور دس برس کا بچہ یا بچی ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو ان سے ضرب ہونی چاہیے ان کو مارنا چاہیے نماز کے نہ پڑھنے پر خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں یہی قرآن ہوگا یہ عادیت ہوں گی اور ہم ہوں گے اور ہم سے سوال و جواب ہوگا پوچھا جائے گی تو ہم نے نئے سال کے آغاز میں اس محظم کے مہینے میں گزشتہ سال کا گوشوارہ اور گزشتہ سال کا حساب و کتاب نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب و کتاب ہم نے سوچنا ہے کہ جو گزر چکی ہے اور جو غفلت میں زندگی گزری جو معاسی میں زندگی گزری شد کے دل سے اللہ سے توبہ سفار کرنی ہے اور نئے سال میں نئے عظم کے ساتھ ہم نے کھڑا ہونا ہے اور ہم نے مستقبل کی فکر کرنی ہے تیاری کرنی ہے کل خدا کی قسم دنیا کی کل کوئی کل ہی نہیں کل تو وہ ہے جس کو خدا فرما رہے ہیں آخرت والی کل وہ کل ہے روپیہ بچائیے کل کام آئے گا لکھا وہ دیکھا آپ نے مہا یہ روپیہ خرج کیلئے کل کام آئے گا کل دنیا کی کل تو کوئی ہے نہیں آخرت کی جس کو اللہ ہم یہ کل کا دن فرما رہے ہیں وہ آخرت کا دن ہے میرے بھائی برمایا اے ہمارے ایمان والوں بندوں اور بندیوں اپنے اللہ سے درو جس نے تم کو پیدا کیا ہے جو تمہیں پال لہا ہے جس نے تمہیں جو کچھ تمہیں ملا ہوا اُٹھی کا دیا ہوا ہے اگر تم اس بات کو نہیں سمجھتے تو مسلمان کیسے ہو وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے تمہاری شارت سے زیادہ قریب ہے میری شارت سے آپ کی شارت سے زیادہ قریب ہے پریشان ہوتے ہیں خود ہی پریشانیوں کو مول لیتے ہیں خود ہی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں ڈالتے ہیں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں گھر گھر میں ریڈیو میں گانے ڈی وی وی تیار اور ناویلے استثم کی لعنتیں شروع ہو چکی ہیں اور پھر خدا کی طرف سے حالات بگڑتے ہیں اجتماعی طور پر ہائے ہائے کرتے ہیں روتے ہیں چلاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے اس حال کی مرض ہے ایک مریض کو دست آ رہے اور دوائے ایسی ہی لے رہا ہے جس سے اور دست آئے اور پھر شور میں مچا رہا ہے کہ ہائے دست نہیں رکھ رہے ہائے دست نہیں رکھ رہے ارے جو سبب مرض ہے اس کو تم ہوتا اختیار کرو جانبوجھ کے اپنے ہاتھ کو آپ آدمی اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ لے اور پھر شور مچا رہے ہائے برباد ہو گیا ہائے برباد ہو گیا اس جس کیا علاج ہے اس شور مچانے سے جانبیاں نکلے خدا کی قسم آیت کریمہ کا قسم ان پریشانے کو نہیں ختم کرتا یاد رکھیں کسی اور چیز کا قسم جب تک ہم معافی کو نہیں چھوڑیں گے اللہ سے دھریں گے نہیں جو دست کا خدا نے بتایا اللہ سے دھر کر اللہ کی نافرمانے سے اپنے ہاتھ کو نہیں بچائیں گے اس وقت کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایک پریشانے قسم ہو جائے گی دوسرے دست پریشانی ہیں ایک مسئلہ حال نہیں ہوگا دوسرے دست مسائل حال کڑے ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ دانا ہے بینہ ہے ہر جگہ موجود ہے ہمارے اعمال سے احوال سے ایک ایک نقل حرکت سے باقبر ہے اور یہ پریشانے ہیں خدا ہی کی طرف سے آتی ہیں یاد رکھیں ہماری شامت اعمال تو ارشاد ہے اے ایمان والوں بندوں اور بندیوں ہمارے مومن بندوں ہماری مومن بندیوں دیکھو ہم سے درو اپنے اللہ سے درو اور ہر ایک کو یہ اپنی تنہائی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہئے اور اپنے بارے میں سوچنا چاہئے کہ جو آخرت آنے والی ہے اس کے لئے کیا تیار کیا کیا آگے بھیجا ہمارے پار کتنے نیک عمال کا زخیرہ جمع کیا گزشتہ سال میں نے آپ نے کتنے نیک عمل کی کتنے برے عمل کی اپنی نگاہوں کو کیسا استعمال کیا اپنے کانوں کو کیسا استعمال کیا اپنی زبانوں کو کیسا استعمال کیا اپنے مال کے کمانے میں قرچ کرنے میں اور ہر ہر نقل و حرکت میں اللہ کی منشاہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھا یا نہیں ملود رکھا یہ ہے یہ ہے پھر دوبارہ فرمائے دیکھو اپنے اللہ سے جلتے رہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے تمہاری حرکتوں سے پوری دہا باقبر ہے تمہاری کوئی حرکت اس سے مقبی نہیں اور کل قیامت کی دن ارشاد ہوگا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر دنیا میں نہیں دی تھی کہ جس عمر میں آدمی نصیت حاصل کرنا چاہتا تو نصیت حاصل کر سکتا تھا اب تمہارے پاس کیا ڈرانے والا نہیں آیا تھا آدمی بالغ ہو گیا اتنی عمر مل گئی ہو اب سوچ تکتا ہے سمجھ تکتا ہے اور جو جو آگے بڑھتا جاتا ہے عمر میں اس کسی اعتبار سے مطالبہ اور سوال کی نوعیت بڑھتی جاتی ہے عقل بڑھتی جاتی ہے شعور بڑھتا جاتا ہے اسی اعتبار سے سوال پڑھتا جاتا نظیر آیا تمہارے پاس دنانے والا آیا بعد مپسی نے لکھا دنانے والے سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے نائبین علماء ربانیین اہل حق علماء ہیں یا کوئی بھی مبلغین دنانے والے اللہ سے دنانے والے آخرت کی شکر دلانے والے سب ہو سکتے ہیں آپ کی نیابت میں جو کام کرنے والے اور بعض اپس نے لکھا نظیر سے مراد قرآن پاک ہے کوئی درمنا چاہے خدا کی قسم خدا کی کتاب بہت کافی ہے دنانے کے لئے بہت کافی ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں کوئی درمنا چاہے دیکھئے ترجم یقین کے ساتھ یقین کی آنکھ سے دیکھئے اور ترجمہ ترجمہ کو ملہوز رکھتے ہوئے قرآن پاک کو پڑھتے جائیے بے شمار آئیتی ہیں جو دنانے کے لئے بعض اپس نے فرمایا دنانے والا ساٹھ سال کی عمر یہ بالوں کا سفید ہو جانا دراری میں یہ سر کے بالوں میں سفید آنے شروع ہو گئے سمجھو نظیر آ گیا اب موت کا پیغام آنے والا موت پریب بستر لپٹنے والا ہے اور رکھتی ہونے والی ہے سیاری کر لو یہ درارہ یہ سفید وال سم کو ڈرارہا سفید وال سم کو ڈرانے کے لئے کارٹنے بار موت سے لکھا اولاد کی اولاد جب ہونے لگے تو سمجھو کہ نظیر آ گیا درانے والا آ گیا کب تک رہو گے اس دنیا میں آخر یہاں سے جانا سال گرا بناتے سال گرا کیا ایک جتنے سال گزرتے جا رہے اسے سال گرتے جا رہے ایک اور سال گرا جو گرا اس میں خوشی کیا بنا رہے ہیں وہ تو کم ہو گئی اتنی عمر کم ہو گئی میری عمر چالیس سے متجابض ہو گئی جتنی عمر اللہ نے ہماری مقرل کی ہوئی ہے اب ہمیں یہ سوچنا ہے اگر مثال کے طور پر پچاس سال کی ہماری عمر ہے تو چالیس اکتالیس سال ہماری عمر میں سے کم ہو گئے ہمیں اسے خوشی کیا منانی ہے ہمیں تو اس پر رونا ہے کہ جس طرح عمر گزارنے چاہیے تو اس طرح نہیں گزاری ہمیں تو اس کو سوچنا ہے اپنا گوشوارہ سیار کرنا اپنا خود ہی حساب کتاب کرنا اللہ مجھے آپ کو عقل سمجھتا فرمائے